اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد صبیلہ فریدی آپ لوگوں کے خطبت میں حاضر ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد صبیلہ فیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں کل کے پروسس میں میں نے جو موبائل سے یہ نکالاتا جس میں چیپس بھی ہے اور کنیکٹرز ہے گولڈ پلیٹڈ پینٹس ہے سب کچھ مکس ہے وہ سارا کچھرا جو میرے سے برنر کے ذریعے اتھار کے نکالاتا ابھی یہ اس کا میں پروسس کروانے والا ہوں یہ سارا کچھرا میں اکٹھا جلا دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا بھی پروسس شروع کر دیتا ہوں پھر آپ دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ کہ میں اسے کیسی بول نکال لیتا ہوں اس میں آئی سی چپس بھی ہے اور یہ کیمرے والا عیسہ بھی ہے اس میں کنیکٹر بھی ہے مطلب پورا کہ پورا سارا موبائل کا کچھرا ہے اور ابھی میں اس کو کڑاہی میں ڈال دیتا ہوں ایمیل سیسی سمیت سب کچھ اور ابھی جلا دیتا ہوں اس کو موسیقا موسیقی ہم اس سے توڑا دولےتے ہیں لیکن یہ teaching کم ہو جائے بیر nogامن میں سپنائی سپیں توڑا دولے موسیقی 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 اور پانی تھوڑا تاکہ اس میں جو پاپر ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے اسے تو ہم اس میں ڈالنے والے ہیں تھوڑا شوری کا تیزاب نائٹریک ایسیڈ ماسک ضرور پہنا اس نے اسے جو سوم اٹھتا ہے یہ بہت خطرنا قسم کا ہوتا ہے کل ہم نے اس کے بورڈ کا جو سرکٹ بورڈ تھی موبائل کے ان کا بنایا تھا آج اس کا جو وہ پینز تھے کنیکٹرز تھے اور چپس فائرہ تھے سب کو ہم نے سارا اکٹھا جلا کے دیا تھا اور ابھی فیلٹر کیا اس کے فیلٹر پیپر بھی اس کے ساتھ ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں اور سب کا ایک واری جا کرتے ہیں تو یہ فیلٹر ہونے کے بعد یہ چیزیں نکلیں اب یہ ایک واری جا ہم نے پہلے سے بنایا ہے یہ جو ہم نے فیلٹر کیا تھا اور فیلٹر کے اوپر رہ گیا تھا یہ وہ چیز ہے اور باقی نیچے پڑھائیں ایک واری جا ہم نے تھوڑی دیر پہلے بنایا تھا اس کا تھوڑا ٹائم ہوگے تو اسی وجہ سے یہ ریڈ کلر میں بن گیا اور یہ اس میں ہم نے تین حصے ہائیڈرو کلوریک ہسیڈینے نمک کا تضاب اور ایک حصہ شورک کا تضاب میں لیا ہے اور یہ ایک واری جا بن گیا ہے اب یہ اس میں ہم دال دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کو یہ تقریبا ڈیزال ہو گیا ہے فیلٹر پیپر بھی اس میں ڈیزال ہو گیا ہے لیکن اس میں میں تھوڑا سا گندہ کا تضاب ڈال دیتا ہوں کہ اس میں جو ٹین ہوگی یا جوسری چیزیں ہوگی تاکہ وہ اس میں بیٹھ جائے کوئی دس میلیلیٹر میں نے ڈال دیا اب یہ سیلٹر پیپر کے ساتھ سب کچھ ڈیزال ہوا اور اب اس کو ہم اس کارٹن کے فیلٹر سے فیلٹر کر رہے ہیں ایک حلوہ سا بن گیا ہے لیکن اس میں سے انشاءاللہ اچھا خاصا گھوڑ نکلے گا اس لیے کہ اس میں آئی سی چیپس دیتے اور گول پلیٹڈ پینے بھی تھے کافی میکسچر تھا اس کا سارے موبائلوں کا اب یہ فیلٹر ہو گیا اور اس میں ہم ابھی تھوڑا یوریا ڈالتے ہیں اگر یوریا کسی کچھ گدلا پر اس میں آگئے تو پھر ہم اس کو دوبارہ فیلٹر کریں گے اور دوبارہ فیلٹر کرنا بہتر ہوتا ہے تھوڑا زیادہ ساف ہو جاتا ہے اس سوڈوشن ابھی ہم آہستہ آہستہ یوریا ڈال دیں تاکہ اس کو نیوٹلائز کریں اس کا جو ایسٹڈ ہوتا ہے تضاب ہوتا ہے وہ نیوٹل کرنے کے لئے ہم یہ یوریا اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جو گول اس میں پریسپٹیٹ ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ ڈیزول نہ ہو جائے انہیں حل نہ ہو جائے اور یہ یوریا داندار کیمیکل ہے فرٹلائزر ہے کارد ہے لوگ کیتوں میں استعمال کرتے ہیں فصلوں کیلئے تو یہ وہی یوریا ہے جو لوگ کیتوں میں ڈالتے ہیں فصلوں ڈکانے کے لئے یوریا تب تک ڈالنا ہوتا ہے جب تک اس کا جوش ختم نہ ہو جائے بس یوریا اس کی اوپر تیارنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہی ہو گیا کہ یہ اب نیوٹل ہو گیا اور اس میں مزید یوریا ڈالنا نہیں چاہیئے بس ابھی یہ جوش مارنا اس نے بند کر دیا تو اب یہ تیزاب نیوٹل ہو گیا لیکن تھوڑا ہمیں گدلاتن نظر آ رہا ہے شاید ویڈیو میں نظر نہیں آئے گا اس وجہ سے ہم تھوڑا دوبارا اس کو فلٹر کرتے ہیں تاکہ یہ سورو جن تھوڑا شفاف ہو جائے پھر ہم اس میں اسیں بھی ڈال دیں گے پھر چوبیس گینٹے کے لئے ڈال دیں گے جو گولڈ ہوگا وہ نیچے پریسپیٹیٹ ہو جائے گا نیچے ڈیٹھ جائے گا پھر ہم کوشش کریں گے ڈیٹھ لیں گے اگر زیادہ ہو تو ہم ٹکلا دیں گے اگر کم ہو تو پھر ہم اپنی پرانے سٹا کے ساتھ جمع کر دیں گے پھر سارا کٹا ٹکلا دیں گے ہم ٹکلا دیں گے پھر ہم ٹکلا دیں گے پھر ہم ٹکلاد یہ ایس ایم بی پورڈر ہے اور بیکر میں پانی ہے یہ پانی میں ڈال رہے ہیں اس کو فاکہ اس میں یہ ہم حل کر کے اسی کاریجیاں میں ہم ڈال دے جو جس میں ہم نے گولڈ ڈیزال کیا ہوا ہے مطلب گولڈ کلوراری جو سلوشن ہے اس میں ہمیں یہ میٹھا سوڈیو میٹھا بائی سلفیٹ حل کر کے ڈالنا ہے تاکہ وہ گولڈ پریسیپیٹیٹ ہو جائیں یہ اسیم بھی سلوشن ہے میں نے پانی میں ڈیزال کیا ابھی یہ گولڈ کلوراریڈ کا جو سلوشن اس میں ہم ڈال رہے ہیں اس کو کا جو سلوشن ہے پانی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ساتھا پانی ہے یہ 24 گھنٹے کے لیے رد دیتے ہیں تاکہ گولڈ نیچے بیڑ جائے پھر باقی پراسز انشاءاللہ اگر گولڈ نیچے زیادہ ہوگا تو ہم پھیکلا دیں گے اور اگر کم ہوگا تو پھر ہم اپنے پراہ نیچے ساتھ جمع کر گئے پھر ایک فیڈیو میں سب جتنا بھی جمع ہوگا وہ پھیکلا دیں گے انشاءاللہ لوگوں کو دیکھا دیں گے یہ جو ہم نے مکس جو موبائل سے نکالیتے پینٹے اس میں چھرستے اور جو سب کچھ تھا سب کچھ ہم نے جلایا تھا اس کا جو ایک وریجہ ہم نے بنا کے رکھ دیا تھا ہر چوبیس گنٹے گزرنے کے بعد اس کے نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا گولڈ ڈسٹ بیٹا ہوا ہے باقی پراسز ایسی بھی تو آپ لوگوں کو ایڈیو میں معلوم ہو جائے گا باقی پراسز ایسی بیٹا ہوا ہے یہ وہ گولڈ ڈسٹ ہے اور نکلا ہے ابھی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں پرانے سٹاپ کے ساتھ جب تھوڑا مقدار میں زیادہ جمع ہو جائے گا پھر ہمیں اس کو انشاءاللہ پھگلا دیں گے اور ویڈیو زیادہ لمبا ہونی کے وجہ سے ویڈیو بہت طویل ہو رہی ہے اس وجہ سے ہم ابھی اس کو اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں پھر آگلے ویڈیو میں ہمیں اس کو پھگلا دیں گے اور آپ لوگوں کو ہم یاد دلا رہے ہیں کہ جو میرے چینل پر نئی ہے وہ لہذا چینل کو سبسکرائب کریں اور جنہوں نے سبسکرائب کی ہوئے ان کا بہت بہت شکریہ و سلام موسیقی